موسیقی السلام علیکم ڈیو سٹوڈرم ایک نئے ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آج ہم یونٹ نمبر نائن جس میں انٹروڈیکشن ٹو کوارڈینٹ جمیٹری کریں گے تو کوارڈینٹ جمیٹری کیا ہوتی ہے یہ ہماری پیکٹیکل لائف میں کہاں یوز ہوتی ہے اگر آپ یہ سب چیزیں سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیپٹر آپ کو بہت ہی ایزی لگے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو کمبر ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن کو پریس کرتے تاکہ ان کو میری نئی آنے والی کنسیپچل ویڈیو ملتی رہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیفینیشن کا نام ہے کوارڈینٹ جمیٹری یہ دو لفظوں سے ملکے بنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے ان دولوں لفظوں کے متعلق پتاونا جائے کوارڈینٹ کیا چیز ہے کوارڈینٹ اصل میں کوارڈینیشن سے نکلا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا دو لوگوں کا آپس میں کتنا کوارڈینیشن ہے یعنی کتنا تعلق ہے اور یہاں پر میت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف نمبرز مختلف پوائنٹس جو آپس میں ملکے کوارڈینیشن کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اور دوسرا لفظ یہاں پر ہے جمیٹری جمیٹری کے متعلق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جمیٹری میت کی ایک ایسی برانچ ہوتی ہے جس کے اندر ہم مختلف شیبز ان کے سائز یا انگلز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کوارڈینٹ جمیٹری سے پھر کیا مراد ہے دیکھیں گے دیکھیں گے میں بھی لکھا ہوا پلین جمیٹری کوارڈینٹ جمیٹری جمیٹری ہے کسی بھی جمیٹری کی شیبز کا کرٹین پلین کے اندر ڈسکس کرنا اس پوری چیز کو ہم کوارڈینٹ جمیٹری کہتے ہیں کرٹین پلین کیا چیز ہے اصل میں دو ہمارے پاس پرپینڈکولر لائنز ہوتی ہیں ایک لائن جو کیا ہوتی ہے ورٹیکل ہوتی ہے دوسری لائن جو ہوتی ہے وہ ہوریزنٹل ہوتی ہے اور ان لائنز کے دونوں طرف ہم ایروز لگا دیتے ہیں جو ہوریزنٹل لائن ہے یعنی اس طرح لیٹی حالت میں اسے ہم ایکس ایکسز کہہ دیتے ہیں اور ایکس ایکسز کی جو یہ والی سائیڈ ہے ایدھر پوزیٹیو ویلیز ہوتی ہے اور لیفٹ سائیڈ پر گیٹیو ویلیز ہوتی ہے اسی طرح جو ورٹیکل لائن ہے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے یہ وائی ایکسز ہوتی ہے اور اس میں اوپرñaی کی پوزیٹیو ویلیز اور نیچے وائی کی نیچیو ویلیز ہوتی ہے جس جگہ پر یہ مل رہی ہوتی ہے اس پوائنٹ کو ہم اوریجن کہہ دیتے ہیں تو اب اس میں آگر ہم کوئی ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں ہم یہاں پر ایک پوائنٹ لیتے ہیں 2 & 3 تو یہ 2 جو ہے یہ اصل میں یہ جو پوائنٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ x-axis سے اس کا کتنا ڈسٹنس ہے یعنی 1,2 x-axis سے جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ 2 ہے اور جو 2nd پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا y-axis سے کتنا ڈسٹنس ہے یا اس پوائنٹ کی ہائیڈ بتا رہا ہوتا ہے تو اب اس میں دیکھیں دو چیزیں آ رہی ہیں جو پہلا پوائنٹ یعنی یہاں پر کوارڈنیٹ ان کو ہم کوارڈنیٹس کہتے ہیں پہلا جو کوارڈنیٹ ہے وہ x کوارڈنیٹ اور دوسرے کوارڈنیٹ کو ہم y کوارڈنیٹ کہتے ہیں اب پہلے پوائنٹ کو x کوارڈنیٹ یا اس کا دوسرا نام جو ہے کہ آپ لوگ نے یاد دکھنے اسے x کوارڈنیٹ یا اسے fc سا جاتے ہیں اور اسی طرح جو 2nd پوائنٹ ہے اسے y کوارڈنیٹ ہم کہیں گے اور اسے آڈنیٹ کہتے ہیں اب پہلے پوائنٹ اور آڈنیٹ سے ہمارا ایک پوائنٹ بن جاتا ہے تو یہی کوارڈنیٹس ہیں جو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا یعنی کوارڈنیٹس ہیں دو مختلف پوائنٹس کے آپس میں کوارڈنیٹس سے جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے اسے ہم کوارڈنیٹ کہتے ہیں اور جمیٹری کا مطبع ہے ان پوائنٹس کو ملانے سے کوئی نہ کوئی شیوز بنے گی یعنی کبھی ہم کچھ تین پوائنٹس ہوں گے ان کو ملا دیں گے تو ہمارے پاس ٹرائنگل بن رہی ہوگی کبھی ان کے درمیان میں کبھی ہمارے پاس اگر فور پوائنٹس ہوں گے ان کو ہم ملا دیں گے ریکٹینگل بن رہی ہوگی اور یہ ساری جو شیوز ہیں وہ ہم کوارڈنیٹ سسٹم میں یعنی ایکس ایکسز اور یعنی ایکسز کے ادھر ہی پڑھیں گے اس لیے اس پورے جو چپٹر ہے اس کو ہم کوارڈنیٹ جمیٹری والا چپٹر کہہ دیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ چیزیں کنسیپٹ کلیر ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ چپٹر کے پیسٹر کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی پیسٹنیٹس نمبر ون کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے فائنٹ دی ڈسٹنس بیٹوین دی پوائنٹس ہمیں دو پوائنٹس دے دیا گیا ہے ہم نے ان کے دنیاب ڈسٹنس پوائنٹ کرنا ہے تو اس قویسٹن کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈسٹنس فارمولے کا پتہ ہونا چاہیے وہ آپ لوگوں کو میں سمجھا بھی دیتا ہوں کیسے ہوتا ہے کہ اگر فار اگزمپل ہمارے پاس ایک پلین ہے ایکس ایکسز اور وائی ایکسز ہم لیتے ہیں یہاں پر اگر ہمارے پاس دو پوائنٹس ہے پر اگزمپل پی ہے اور ایک کیو ہے پی کے جو کوائنٹس ہیں اس کو ہم ایکس وان وائی وان کا نام دے دیتے ہیں اسی طرح جو کیو کے کوائنٹس ہیں اسے ایکس ٹو اور وائی ٹو کا نیم دے دیتے ہیں ہم نے ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہے تو جب ہم نے ڈسٹنس فائنٹ کرنا تو اس وقت ہم ڈسٹنس فارمولے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈسٹنس فارمولا کہہ دیکھیں پی اور کیو کے درمیان اگر آپ نے ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہے ڈسٹنس ہمیشہ پوزیٹیو ہوتا ہے اس کو ہم ڈی سے نوٹ کرتے ہیں تو اس کا فارمولا یہ ہوگا کہ آپ نے جو دو پوائنٹس جن کے درمیان ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہے اس کے فرس پوائنٹ کو پہلے فرسٹ میں سے مائنس کرنا ہے یعنی کیو کا فرس پوائنٹ دیکھیں یہاں پر ایکس ٹو ہے اور پی کا فرس پوائنٹ یہاں پر ایکس وان ہے ان دونوں کا ڈیفرنس لینا اور اس کا سکیر کریں گے پلس اسی طرح اس کے سیکنڈ پوائنٹ کو سیکنڈ پوائنٹ میں سے دیکھیں یہاں پہ آئے گا پھر وائے ٹو مائنس وائے بان اس کا سکیر اور انڈر ہوت تو یہ ہمارا دسٹنس فارملا ہوگا اس کو یاد دکھنے کا طریقہ دیکھیں کہ فرسٹ پوائنٹ میں سے فرسٹ مائنس کر کے اس کا سکیر کریں گے تمیامے پلس سیکنڈ میں سے سیکنڈ پوائنٹ مائنس کر کے اس کا سکیر اور انڈر ہوت لے لیں گے اچھا یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایکس وان پہلے آنا ہی ایکس ٹو تو یہاں دکھیں کہ اگر سکیر ہے تو سکیر کے اندر اگر ان کی جگہ چینج بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی اگر آپ ایکس وان مائنس ایکس ٹو کا ہولڈ سکیر لکھنے اور ادھر وائیڈ ٹو مائنس وائیڈ ٹو کا ہولڈ سکیر لکھنے تو اس فارمولے میں کوئی چینج نہیں ہوگا کیونکہ ویسے وان مائنس ٹو دیکھیں برابر نہیں ہوتا ٹو مائنس وان کے لیکن جب وان مائنس ٹو کا سکیر ہو اور پھر ٹو مائنس وان کے اوپر بھی ہولڈ سکیر ہو تو ان کا انصر ہمیشہ سیم آتا ہے اس وجہ یہ فارمولہ دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتے ہیں پارٹ پرسٹ ہم پارٹ سول کر رہے ہیں تو دیکھیں پہلے پوائنٹ کو ہم لوگوں نے ایکس وان وائی وان کہہ دینا ہے دوسرے پوائنٹ کو ایکس ٹو اور وائی ٹو کہہ لیں اب آپ فارمولہ لکھ لیں دیکھیں ڈسٹنس فارمولہ کیا ہے اب ہم اے اور بی پوائنٹ کا ڈسٹنس پوائنٹ کر رہے ہیں اس لیے اے بھی لکھ کے اس کے اٹھل موڈ یا اس کو اور لی ہم ڈی سے بھی لوڈ کر سکتے ہیں پہلے آپ فارمولہ لکھ لیں گے فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس ٹو مائنس ایکس وان کا ہول سکیر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون کا ہول سکیر اور انڈر اٹھا دے گا آپ نے سیمپل اس میں ویلیز ہی پوٹ کرنی ہے دیکھیں ہمارے پاس ایکس ٹو یہاں پر کیا ہے سیون اور ایکس ون کی ویلیو کیا ہے نائن اس کا ہول سکیر پلس وائی ٹو کی جگہ پر دیکھیں یہاں پر کیا ہے ٹو مائنس اور وائی ون کی جگہ پر یہاں کیا ہے ٹو تو اس کا ہول سکیر ان دونوں کا پہلے آپ ڈیفرنس لیں دیکھیں سیون مائنس نائن مائنس رو اور مائنس ٹو کا جب سکیر کریں گے پلس فور ٹو مائنس ٹو زیرو زیرو کا سکیر زیرو ہی ہوگا یہاں پہ انڈر اٹھا اور یہاں پر ٹو آگائے گا ویسے دیکھیں جب بھی ہم کسی چیز اس کا سکیر روٹ لیتے ہیں تو پلس مائنس آدھ آتا ہے لیکن یہاں پر ہم صرف پوزیٹیو لیں گے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ انڈی پوزیٹیو ہوتا ہے اس لیے اس کا انصر پوزیٹیو شکل میں ہم لکھتے ہیں اس کے سی پارٹ میں بھی ہم یہی فارمولا یوز لیں وہ ہمارے پاس کیا ہے اے بھی دیکھیں فارمولا ہمارے پاس ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہول سکیر پلس وائی ٹو مائنس وائی بان کا ہول سکیر اس میں ہم نے ویلیوز پوٹ کر دینی ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ایکس ٹو کی جگہ پر کون سی ویلیو تو آپ مائنس جب یہاں لکھیں گے تو اس مائنس کو کیا کر دے گا اسی طرح وائی ٹو مائنس وائی ون یعنی ون مائنس ون اس کا ہول سکیر اس کو سمپلی فائی کر لیں اب یہاں پر فورٹین اور یہاں پر زیرو کا سکیر اب دیکھیں ہمارے پاس فورٹین سکیر رہ جائے گا فورٹین کا سکیر انڈرون کے ساتھ کینسل ہمارے پاس آنسل جو ہے وہ فورٹین آ جائے گا اسی طرح لانس پار کو دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ ان کو x1 y1 اور x2 اور y2 کا نیم دیتے اب distance فارمولا پہلے آپ لکھ لیں ab کے y2 minus y1 تو اب یہاں پر ان کی values پٹ کر دیں گے دیکھیں x2 کی جگہ پہ ہمارے پاس 0 minus x1 کی جگہ پہ 0 ہے اس کا square plus y2 اب دیکھیں y2 کی جگہ پہ ہمارے پاس ہے minus 5 اور y1 کی جگہ پر 0 اس کا square تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 0 کا square 0 ہی آ جائے گا minus 5 کا square کریں گے plus 25 اور ہمارے پاس 25 کا جب ہم under root دیں گے تو وہ 5 بن جائے تو اس طرح question number 1 میں ہمیں smart syllabus میں یہ 3 parts کے گئے ہیں ان کے لئے آپ simple distance formula یاد کریں اور ان points کو name دینے and q a point on y x y coordinate as b ہمیں دو coordinates یہاں پر دے گئے اس جگہ پر points نہیں دی گئے اور distance find پی اور q کا پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس x 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 question میں coordinates جیسے دی گئے پی جو point اس نے بتایا ہے کہ x 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 پہ point دیا جائے coordinate دیا جائے اس میں x کی value line کے اوپر جو ہوتی ہے وہ x کی value ہوتی ہے y کی نہ دی گئی ہو تو وہ already zero ہوتی ہے اسی طرح اگر y axis پہ ہمیں کوئی point دیا گیا ہے تو اس میں x ہمیشہ zero ہوگا اور y کی value دی گئی ہے جیسے کہ اس question میں اس نے کہا دیا ہے کہ یہاں پر a value ہے اور y axis پر b value ہے یعنی ہمیں یہاں پر y axis کی value نہیں دی گئی اور x axis value نہیں دی گئی اب دیکھیں پہلے ہم ان دونوں سے points بنا لیں گے یعنی p point کیسے بننا ہے ہمارے پاس اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے a and zero سے بنے گا اور q point کیسے بنے گا zero and b سے بنے گا یعنی آپ یہاں پر a کی value اگر put کرتے تو وہ ہمارے پاس بن رہا ہے two and zero اور q میں b کی value put کر دیں تو وہ ہمارے پاس second point بن گیا اس طرح آپ ہمارے پاس دو points آگئے ہیں question number one میں تو ہمیں نہیں یہاں پر already points دیئے گئے تھے تو اس question میں ہمیں coordinates دیئے گئے ہیں تو یہ یاد رکھے گا جب بھی coordinates دیئے گئے ہیں تو پہلے آپ points خود بنائیں گے اور کیونکہ a point جو x axis کے اوپر ہے اور b point y axis کے اوپر ہے تو x کی value ہمارے پاس موجود ہے تو اور x axis پہ y کا جو point ہوتا ہے وہ zero ہوگا اسی طرح y axis پہ ہمیں b کا value دے دی گئی ہے وہ y axis کی value ہے تو اس میں x کیا ہوگا وہ zero ہوگا تو ہم آپ پاس یہ دو points بن گئے ہیں اب ہم ان کا distance find کر سکتے ہیں وہی question number one میں جیسے ہم نے distance formula apply کیا ہے انہی کو ہم use کریں گے formula ہمارے پاس کیا تھا x2 minus x1 کا whole square اور y2 minus y1 کا whole square تو یہ x1 y1 ہوگا اور یہ x2 اور y2 ہے تو یہ ان کی جگہ پہ آپ put کر دیں گے تو ہم آپ پاس ہم سے آ جائے گا دیکھیں x2 minus x1 x2 بھی جگہ zero اور x1 کی جگہ پر two اس کا whole square اسی طرح y2 بھی جگہ پر ہم آپ پاس three ہے اور y1 کی جگہ پر zero ہے تو یہ آ جائے گا اب دیکھیں minus 2 کا جب ہم square کریں گے plus 4 اور 3 کا square کریں گے 9 3 4 plus 9 13 square root یہ ہمارا انصر ہے تو اب تمام parts میں ہم یہی کام کریں گے ہمیں a coordinate دیا گیا ہے تو اب b point کو ہم کیا لکھ لیں گے a and zero اور جو q ہے وہ zero and b یہ ہم کیوں لکھ رہے ہیں وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ a جو ہے وہ x axis کا point ہے b جو ہے وہ y axis کا point ہے ہم نے ان میں simple a اور b کی values دیکھ کے points نکال لینے ہیں دو جب ہم آپ پاس یہ دونوں points آ جائیں گے ہم ان پر distance formula apply کریں گے distance formula ہم رکھ پڑ چکے ہیں y اب دیکھیں x2 ہمارے پاس یہاں پر zero ہے اور x1 کے ہے minus 8 اب یہاں بھی minus ہے وہ اس minus کو plus کر دے گا plus اسی طرح y2 minus y1 اور اس کا square تو یہ ہم آپ پاس دیکھیں مان رہا ہے 64 اور plus 36 یہ 100 آ گیا ہے 100 کا اگر ہم square run لے جائے تو وہ 10 بنے گا یہ part number 6 آپ لوگ خود کریں گے سیمپل میں آپ لوگوں کو اس کے points لکھ دیتا ہوں یہ کیا بنے گا minus 9 and zero اور q point ہمارا کیا بن جائے گا zero and minus 4 تو اس سے آپ distance formula نکال سکتے ہیں اس part میں اگر کوئی problem ہو تو مجھے comment کر جائے گا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا solution provide کر دوں آج ہم لوگوں نے 9.1 کو discuss کیا انشاءاللہ next topic ہم 9.2 next video میں discuss کریں گے موسیقی